اللہ من الشہدان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر حدیث ردو سلام کا نظرانہ پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب ہی سیدنا محمد وآلہ وسلم تمام ویورس کو میں درستے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبتوبر اسلام کا جواب ضرور دیجئے گا اور جن بہن و بھائیوں نے اسلام کا جواب دیا ہے ان کے لئے میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کے رزق میں کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے اور ہر قسم کے جادو جنات اصیب صحیح صحر شیطانی اصلاح شیطانی املیاء شیطانی موقعہ سے آپ کی مکمل حفاظت فرمائے آج آپ کو اسم عاظم کا بہت ہی خاص لا جواب عمل دینے جا رہے ہیں جس عمل کو آپ روزانہ کی بنیاد پر کریں یقیناً آپ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے آپ اس عمل کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور ایک ہی وقت میں آپ اس کو ایک خاص مقصد کے لئے خاص حاجت کے لئے کیسے کر سکتے ہیں مکمل طریقہ سمجھنے کے لئے مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات کی سمجھ جائیں جمعہ کے دعا میں شامل ہونا ہے تو کمنٹ کریں تیارل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں بہت شکریہ جی یہ انشاءاللہ العزیز جیسے کہتے ہیں انسان وہ بہت زیادہ بھوک لگی ہو کھانے کی طلب ہو پانی پیاس لگی ہو پانی پینے کی طلب ہو تو وہ پانی پیتا ہے اسے سکون حاصل ہوتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد پھر پیاس لگ جاتی ہے پھر وہ پانی پیتا ہے تو پھر اسے سکون مل جاتا ہے اس طریقے سے پیاس لگنا انسانی فطرت ہے اور پانی کا پیاس کو بجانا پانی کی فطرت ہے اسی طریقے سے انسان کی قسمت کے معاملات ہوتے ہیں اللہ تباریک و تعالی جلل جلالہ کہ فضل سے کرم سے آپ کو یہ جو عمل دینے جا رہے ہیں اس عمل کو کرنے سے آپ روزانہ اگر کرتے ہیں اپنا بچے کریں بزرگ کریں کوئی رجت نہیں ہے اس میں یعنی کہ عام اجازت کے ساتھ میں آپ کو یہ عمل کی اجازت دے رہا ہوں یعنی کہ بچے اس کو کریں بزرگ کریں جوان کریں اس میں رجت ہے ہی نہیں ٹھیک ہے طاقت ضرور ہے یعنی کہ اس میں اسم عاظم ہے اس اسم عاظم کے ماتہت اللہ کی رحمت کے چار فرشتے ہیں چار سردار مقلات ہیں ٹھیک ہے جی لیکن یہاں پہ میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو مرد و خواتین عمل کو اس نیت کے ساتھ کریں کہ جو قدر روزانہ کی بنیاد پر قسمت آپ لوگوں کی یہ چمکانے والا عمل ہے اس لیول پہ آپ کو اس کی کامیابی ملے گی اور کاروبار کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں نوکری کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں ذاتی گھر کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا رشتے کے لیے ان کے رشتے کی بندش لگ چکی ہے رشتے میں رکاوٹ آ چکی ہے آتے ہیں لوگ لڑکی والے کو دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور کوئی ہاں نہ نہیں کر رہے تو پریشانی بن گئی تو کاروبار کے حوالے سے سمجھ نہیں آ رہی کہ کاروبار جو ان سے ہے وہ پہلے بڑا روچ پر تھا بڑا کامیابی پر تھا لیکن آہستہ آہستہ وہ کرس کی طرف آپ کی زندگی جانا شروع ہو گئی نقصانات کے طرف آپ مائل ہونا شروع ہو گئے آپ کی زندگی آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو گئی نوکری کی تلاش میں ہے لیکن آپ کو بڑی دیر سے نوکری نہیں مل رہی اگر ملتی ہے تھوڑی وقت کے لیے اس کے بعد جواب ہو جاتا ہے وہیں پر اختلاف ہو جاتا ہے وہیں پر فسادات ہو جاتا ہے لڑائی ہو جاتی ہے ذاتی کاروبار یا ذاتی گھر کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ چلے کرائے کے مکرانوں سے جان چھوٹ جائے تو ذرائع آبنن بھی بلکل معقول ہوتی ہے جس میں گھر کا غزارہ بمشکل ہوتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ گھر خریدے کیا تھے یقین مانیے یہ عمل ایسا ہے کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ جلالہ کی ہے وہ مسبب الاسباب ہے وہ آپ کے کس طرح اسباب پیدا کرتا ہے کس طرح آپ کے غیب سے آپ کے معاملات صدح کرتا ہے یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا وظیفہ ہے کرم کا وظیفہ ہے تو یہ جیسے بندہ کہتا ہے سلاش میں انسان نکلتا ہے تو وہ غیبی مدد آپ حاصل کرنے کے لئے اس عمل کو کر سکتے ہیں اور خاص طور پر اس عمل میں بندش کا بڑا خاص معاملہ ہے اگر بندش کی کارٹ اور پلٹ آپ کو سمجھ آ جائے تو خاص لفظوں میں بندش کے لئے لوگ بہت سارے وظائف کرتے ہیں اور بڑے بڑے جنات کے موقعات کے بڑے بڑے مشکل ترین وظائف کرتے ہیں اور زہری بات ہے بندش بچوں پہ ہو جاتی ہے ایک دن کے بچے پہ بندش ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نہیں جب دشمن ہی ہونا تو پھر ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ آپ کے بچے پہ مطلب وہ نہ کھائے نہ پیئے نہ مطلب وہ صحت مند رہے اس کو شیطانی اصلات شیطانی موقعات گھیڑے میں پھر وہ بڑا ہوتا ہے پھر بڑے بچے کو پھر سکول نہ جائے مطلب ٹھیک ہے بیٹی ہیں بیٹے ہیں تو وہ پھر اس کے بعد شوہر پہ میئے بیوی پہ یہ بچے بزرگ و جوان وہ سب پہ ہو جاتا ہے جادو تو زیری بات ہے عمر نہیں دیکھتا نا یہ تو کرنے والے کا حکم دیکھتا ہے مثلا آپ کے اوپر اگر کسی نے بندش شادی کی بندش یہ جادو کی ہے بچے بزرگ و جوان ہے یعنی کہ آپ کے بچے پہ کوئی جادو کرتا ہے کہ یہ نافرمان ہو جائے مثلا اس طرح اس طرح کیسے آپ سمجھ دیں گے میرے بیٹے پہ بندش ہو گئی جادو ہو گئے نافرمان میری اولاد بڑی تابیدار تھی تو نافرمان ہو گئے یا شوہر میرا بڑی محبت کرتا تھا نفرت کرنے لگے تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ جادو ہوا کیسے آسان لفظوں میں ہم اس کی کارٹ پلٹ کے لیے تو بڑا کوشش کرتے ہیں بڑے وظائف کرتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ آ جائے تو شاید پھر ہم بھی تھوڑی بہت تیاری کر لیں مطلب آپ کا دشمن آپ کی تابیدار اولاد کے لیے وہ ایک عامل کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے شوہر پر یا اس کی یہ فلا بن فلاب کا اور آپ کی والدہ کا نام دے کہتا ہے کہ اس کے اولاد نافرمان ہو جائیں اب آپ کے بیٹے کا نام اور بیٹی کا نام لے کر شتانی عامل جس نے بقاعدہ چلا کیا ہے پڑائی کیا ہے چلا کر کے موقعات کی آذری کیا ہے ٹریننگ کر کے اس نے جنات کو آذر کیا ہے اور اس کے ماں تحت ہے وہ ان سے کہتا ہے وہ جنات کو کہتا ہے کہ جا کے فلا بن فلا لڑکے کو یا لڑکی کو پڑائی سے اکھار دیا جائے یا اس کی رشتے میں بندش یا نافرمان کر دیا جائے یمیہ بیوی میں طلاق لڑائی کروا دی اب وہ جنات آ کے آپ کے اردگرد کھڑے ہو کے وہ کام کرواتے ہیں انسان کے بس کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کے وجود کے قریب اور وجود کے اندر داخل اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کی علامتیں ہوتی ہیں جسم کا وزنی رہنا دماغ کا وزنی رہنا تنہائی پسند کرنا اندھیرے میں رہنا سوچوں میں رہنا خیالوں میں رہنا شدید ترین غصہ آنا تو یہ ساری چیزیں اس کی بہت ساری علامات ہیں میں آپ پیان کرنا شروع کر دوں گا تو اشارتاً بات سمجھانے کے لیے کہ اس نے بقاعدہ ایک ٹریننگ کر کے آپ کے اوپر جنات بھیج کے آپ کے معاملات کو الجھایا تو اس کو بندش کا حکم بندش جو ہے وہ اصل میں انہوں نے جنات نے کی ہوئی ہے اب آپ نے کہاں سے ٹریننگ وغیرہ لیے یا آپ نے کہاں سے اپنا پروسس کیا یا آپ کو پتا ہی نہیں آپ کو جو عمل کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اس عمل کا نہیں پتا ہوتا کہ اس عمل کا ٹائم ٹیبل کی ہے اس کی تعداد کی ہے بہت سارے لوگ ایسے عمل کر رہے ہوتے ہیں جن سے جنات کی حاضری ہوتی ہے اور وہ بچاروں کو پتا ہی نہیں ہوتا وہ ان کو پتا ہوتا اس کو ستر بار بڑھنا ہے اور بس اپنا جو بھی ہے وہ ستر بار بڑھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اسی ٹائم پر اور وہ جنات آتے جاتے آتے جاتے اس کے گھر کے اندر اتنے جنات کٹھے ہو جاتے کہ ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں عمال وظائف کے اس کی تعداد پوری اور پر جنات کو جلایا جاتا ہے جنات کو قید کیا جاتا ہے تو بارحل کام از کم جو عمل آپ کرتے اس کی آپ کو پاور کا طاقت کا پتا ہونا چاہیے جس طریقہ کار کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اس طریقہ کار کے مطابق نہ تو آپ کو رجت ہوگی نہ نقصان ہوگا نہ کسی قسم کی پریشانی ہوگی بلکہ زندگی میں ہر قسم کی بندش جو ہے یعنی کہ شیطانی اثرات جو ہیں وہ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے اور اللہ کی غیبی مدد کا نظام آپ کو ملنا شروع جائیں گے آپ بچے کریں بزرگ کریں جوان کریں جنہوں نے بھی اس عمل کو کرنا ہے انہوں نے میری اس ترتیب کو سمجھنا ہے بنیادی طور پر اگر آپ کو ترتیب سمجھ میں آگئی تو آپ اپنی مرضی سے اگر عمل کو نہیں کرتے اور اسی ترتیب سے کرتے ہیں تو یقین مانئے آپ کو کامیابی ملے گی بہت سارے لوگ خواہش مند ہوتے ہیں ہم چلتے ہیں پھرتے اٹھتے بیٹھتے وظائف کرنا چاہتے ہیں تو یا کھلے آسمان کے نیچے یا یہ وہ کھلے آسمان اب اس ساری چیزوں کے اگر وضاحت میں جاؤں گا تو پھر بات اور زیادہ آگے جائے گی تو اشارتاً یہ ہے کہ میں آپ کو اس عمل کا مکمل طریقہ کار سمجھاتا ہوں تاکہ اسی طریقے سے آپ عمل کرے تو کامیابی آپ کو مقدر بڑھیں آپ نے سر کرنا ہے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کے لیے بنیادی طور پر آپ نے جو ان سے ہے ابتدائی مراحل کے اندر آپ نے اس عمل کو ہر نماز کے بعد شروع کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے دروشری پڑھنا ہے درودہ ابراہیم جو ان سے ہے وہ آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے جب بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اکیس مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے مطلب ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو ایک نماز کے بعد آپ ٹائم فکس کر لیں ٹھیک ہے جی تو ایک نماز کے بعد پڑھ لیں بچے ہیں بزرگ لیکن نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے اس عمل کے لیے نماز پڑھ کے ایک کس مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھنا ہے یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے ایک کس مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھ کے آپ نے یا اللہ یا کریم حق 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 ایک مرتبہ یا اللہ یا کریم حق 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 یہ تین مرتبہ حق 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 کہنا ہے تو آپ کا ایک دفعہ مکمل ہوگا یعنی کہ یا اللہ یا کریم حق 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 یہ پانچ لفظ آپ بولیں گے تو آپ کا عمل ایک دفعہ کاؤنٹ ہوگا یہ 33 ٹائم 33 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے یا اللہ یا کریم حق 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 ایک مرتبہ اس طریقے سے 33 مرتبہ پڑھ کے لاسٹ میں آپ نے تین مرتبہ درود عبرائیم پڑھنا ہے اول میں ایک کس مرتبہ پڑھنا ہے 33 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا کریم حق 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 پڑھنا ہے اس کے بعد تین مرتبہ لاسٹ میں درود عبرائیم پڑھ کے دعا مانگنی ہے یقین مانی ہے زندگی آپ کی غربت اندستی فقر و فاقہ سے نکل جائے گی ذاتی مکان ذاتی گھر ذاتی سواری کی خواہش پوری ہو جائے گی میاں بی بی میں محبت ہو جائے گی بچے اولاد فرما بردار ہو جائے گی پانی پر دم کر کے پییں گے تو بیماریاں ختم ہوں گی اور اولاد کو پلائیں گے وہ تابعہ دار ہوگی اور یقین مانی ہے بے اولادی کے لئے یہ اتنا کمال کا عمل ہے جو خواتین کہتی ہے کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو پا رہی تو وہ اس عمل کو پانی پر دم کر کے پینا شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک ان کو اولادن رینہ سے نوازے گا اور یہ لا جواب اور باک کمال عمل ہے جس سے آپ کے زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لئے بہت ہی خوبصورت اور لا جواب وظیف ہے ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھیں اجازت دیجئے